اس مونجی کے ہم نے کٹائی شروع کی تھی آپ نے دیکھا بھی تھا کہ یہاں سے ہم نے ایک دو دن جو ہے جانوروں کا چارہ بھی لے کے گئے ہیں تو ابھی یہ کٹائی کروانی تھی ہم نے مشین سے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی جو ہے اتنا زیادہ ہو گیا کہ مشین ابھی دو تین دن تک جن چل سکتی اس کو پانی کو نکالنے کے لیے کوئی انتظام کرنا پڑے گا اس پانی کا جو ہے یہ نکا کر دیا آپ دیکھ رہے ہیں پانی کا انتظام جو ہے وہ میں نے کر دیا تو الحمدللہ پانی جو ہے رات میں سے سارا نکل جائے گا کل تو نہیں خیر پرسوں تک ہماری مشین جو ہے ہار ویسٹر مونجی کاٹنے والی مشین جو ہے وہ لگ جائے گی تو آج بارہ بجے کا ٹائم تھا جنہوں نے کٹ نہیں تھی ہماری مونجی لیکن آج بارش کی وجہ سے آج نہیں کٹی جا سکی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے آئی کملات کرتے ہیں جی شروع آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیشے جانوروں کا کیا حال ہے تو آج بارش رہت جو ہے ساری داد بارش ہوتی رہی ہے ابھی صبح صبح میں اٹھا ہوں تو آپ میں دیکھا کہ جانوروں کا جو حال ہے آپ کو بھی دکھاتا ہوں ساتھ رہیں و ویڈیو کو مزا ہے گا ویڈیو کو لائک کر دیں دل کرے گا چینل کو سبسکرائب کر دیں ابھی آپ کو ماں دکھاتا ہوں آج بارش کے تھوڑے سیم اور ہماری مونجی رات کی بارش بہت تیز ہوئی ہے اب یہ مونجی بھی جا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی بارش نے جو ہے نا ہر طرف کیچڑی کیچڑ کر دیا ہوا یہ ہماری سب سے چھوٹی بچاری کا ٹیس کے بیٹھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے کہ یہ کسی جگہ پر بیٹھ سکے اور اس کے علاوہ یہ آپ پانی کی کن یہ چیک کریں اس میں پانی بالکل بھی نہیں تھا اور اب یہ فل بھر گئی ہے پانی سے اور جے پیشے ہماری حویلی ہے ہماری ایولی دیوار نکلے گی تو پھر ہمیں حویلی کا کچھ پتہ سر مو ہمارا نظر آئے گا کہ یہاں تک ہماری حویلی ہے یہاں تک نہیں ہے ابھی باہر نگلتے ہیں جا کے اپنی فصل وغیرہ دیکھتے ہیں اور کچھ کام ہیں وہ بھی کرتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس بارش کا جو ہے ہمیں کافی دنوں سے انتظار تھا ہے کیونکہ ہمارے جانوروں جانوروں کے چارے میں خاد بغیرہ ڈالنے والی تھی دوسری فصل جڑا موجی بغیرہ وہاں سے ہمیں ٹائم نہیں تھا ملتا کہ ہم اپنے چارے بغیرہ جانوروں کے پانی لگا سکیں اے کی رونا پائینا تک ہوا بارش کی وجہ سے کیونکہ جب بچوں کے سکول جانے کا ٹائم تھا تو بارش آگئی ہوئی تھی اس وجہ سے سب بچے جو آج گھر میں ہیں وہاں پورا گھر سار کر اٹھایا ہوا ابھی جا رہے ہیں ہم جی خاد ڈالنے کے لیے تو خاد لے کے تو چلتے ہیں دو خادیں یہ اکٹھی کر دی ہیں ابو جان نے یہ یوریا اور یہ جو ہے یہ سیلپر یہ دونوں اسی میں ڈال دی ہیں اور اوپر سے بان دی ہیں مورسیکل جو ہے وہاں نے تیار کر لیا خاد بغیرہ رکھ لیا ابھی جا رہے ہیں ہم رہے ہیں تو چلتے ہیں تو چلتے ہیں تو چلتے ہیں بہتی ہے تو چلتے ہیں آپ سب کی آرہا ہے خاد جو ہے لے کے جار ہے آپ دیکھ رہے ہیں بارش کی بیہر سے رسطہ جو ہے یہ خلاب ہو گیا ہوا تو بہت مشکل سے جارہا مورسیکل آپ کے سامنے ہی ہیں ہمارا راستہ جو ہے یہ سارا ٹوٹل ٹوٹل خراب ہے ہمارے پارش پڑے اور راستہ خراب ہو جاتا ہے تمہیں بڑے بڑے بندے ہوگے اسے بندے دہ کا مدیک ہے مسواک لے انواز تھے کتے چڑیا ہے مسواک لے انواز تھے کتے چڑے ہیں مسواک یا جی فلائی وی چیک کرو تمہیں بندے دہ ایک مسواک لے انواز تھے درہت دے آتے چل گیا آیا انتا لیایا مینٹ مار رہا ہے سوٹے خانج بارش نے کاما سوکھا کرشڑیا جے بارش نانا ہوں دی اے ہفتہ پوری چاہ گا نکل نہیں آخری پانی لانا پانا ہی مندین پانی دے ان تو نے کہا پہلی موڈیا ہے پہلی میں پھلی میں ہوگی کامی دل کردہ گیا آنکہ ہے ہے مریک روپ زیرہ موڈیا ہیں پہلی چکاہ گا اے تو یہ نی جنے کھاڑ پانا ہے یا پیلی چکاہ نا ہو اے اتھر یہ توٹ لے پو میاں گی لے آئے پہلی چکاہ گھلے اس ساری دنوں اللہ کیا جائے مجھے ملتا ہے موسیقا 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 تو میں ان کے ساتھ ملکے تو یہ سب جوا ہے اور کھا جاؤں گا بھی کھانی ہے روٹی نہیں کھانی ہے روٹی نہیں کھانی مکلہ کھانا مکلہ کھانا چلو ٹھیک ہوں ان پر میرلا کے شعور نہیں پانا وہ اتھے پرے منجی تھے چل جو پانی نہ ڈول دیو وہ اتھے بیجو جا آکے وہ کرسی تھے اتھے کھیڑو جو میں روٹی کھانا آگا پھر آجیو اس منجی کی ہم نے کٹائی شروع کی تھی آپ نے دیکھا بھی تھا کہ یہاں سے ہم نے ایک دو دن جو ہے جانوروں کا چارہ بھی لے کے گئے ہیں تو ابھی یہ کٹائی کروانی تھی ہم نے مشین سے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی جو ہے اتنا زیادہ ہو گیا کہ مشین ابھی جو ہے دو تین دن تک چل سکتی اس کو پانی کو نکالنے کے لئے کوئی انتظام کرنا پڑے گا میرے خیال سے گھر سے کئی لے کے تو آکے اس کا پانی جو ہے وہ نیچے دوسری زمین میں جو ہے پھینک دیتے ہیں یہ دیکھیں گھر سے کئی تو جو ہے وہ میں لے آیا ہوں تو ابھی پانی کے انتظام کا کچھ اس طرح کرنا ہے کہ ہم نے ایک پہلی سے اپنی ایک زمین سے پانی جو ہے وہ دوسری زمین میں منتقل کرنا ہے یہ دیکھیں کہ اس جگہ سے کل ہم نے جانوروں کے لئے چارہ لے کے گئے تھے تو ابھی کرنا ہے اس طرح کہ یہ آڑ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی اس آڑ میں اس کونے سے اس آڑ میں پانی پھینکوں گا اور اس کے آگے جو سامنے زمین ہے وہ والی بھی ہماری ہے تو پانی سیدھا اپنی زمین میں چلا جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہوا جو ہے وہ چلی نہیں اگر ہوا چلتی تو نقصان کافی ہونا تھا جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ تھوڑی بہت فصل جو ہے وہ نیچے کو جھوکی ہوئی ہے اس طرح یہ ساری زمین جو ہے یہ زمین کے ساتھ لگ جانی تھی اور دانیں اس پانی میں خراب ہو جانے تھے یہ فصل جو ہے ابھی پکی نہیں ہے لیکن اس طرف ہم نے پانی یہ دیکھیں موڑ کے تو اس کو بھر دیا ہے اسے تو بھر دی ہے یہ بھی تقریباً اس کے تین چار دن بعد یہ والی کٹائی کرنی ہے تو ابھی یہ پانی کا کچھ انتظام کرتے ہیں تاکہ رات میں سارا پانی جو ہے وہ نکل جائے اس پانی کا جو ہے یہ نکا کر دیا آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ساڑ میں ڈال کے تو سیدھا اپنی زمین میں آگے جائے گا تو ابھی اگر اس زمین میں پانی زیادہ ہو جائے گا تو یہ نکا کھولیں گے یہ بھی اس طرح ادھر چکچ چلا جائے گا ابھی فیلحال آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ آگے کوئی بند نہ بندہ ہو فیلحال یہ جو کام ہے یہ میں نے مکمل کر دیا یہاں سے پانی کے رفتار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ ہے مجھے امید ہے کہ ایک رات لگے گی اور تمام پانی جو ہے یہ زمین سے نکل جائے گا مجھے سانس چڑھا ہو ہے کیونکہ میں نے جلدی سے کام کی ہے تاکہ دوبارہ پھر میں ویڈیو بنا سکوں اور ابھی چارہ لینے کے لیے جانے میں نے فیلحال آگے چکر لگاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پانی کتنا ہو ہے یہ ویڈیو بلاگ یہاں پہ انڈ کر کے تو میں آگے نیو بلاگ جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے میں نے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دین ہوتے ہو کہ جو ہے نا میرا غلاء بلاگ سٹارٹ ہو جائے اس لیے میں جلدی کام کر رہا ہوں اس سانس چڑھا ہو ہے ابھی جو ہے آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ پانی کتنا ہو ہے یہ پانی پیچھے سے آرہا یہاں تک تو آرام سے چلا جائے گا یہ آگے پھر نکا بندہ ہوا ہے اس نکے کو کھول کے اس سائیڈ پہ رہیں گے لیکن آپ آکے دیکھ سکتے ہیں کہ آگے آر میں سے پانی جو ہے وہ گزر جائے گا یا نہیں گزرے گا یہ آرہا ہے یہاں تک اور وہ آگے والی یہ والی زمین ہے ہماری یہ سامنے جو ہے پانی جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے جانے لگ پڑا ہے پیچھے سے تو خیر آرہ جو ہے صاف نہیں ہوئی میں میں نے کیا کیونکہ اتنا اتنا بھی جاتا رہا تو رات میں سارا جو ہے وہ نکل جائے گا پانی کا انتظام جو ہے وہ میں نے کر دیا تو الحمدللہ پانی جو ہے رات میں سے سارا نکل جائے گا کل تو نہیں خیر پرسوں تک ہماری مشین جو ہے ہار ویسٹر مونجی کاٹنے والی مشین جو ہے وہ لگ جائے گی تو آج بارہ بجے کا ٹائم تھا جنہوں نے کاٹنی تھی ہماری مونجی لیکن آج بارش کی وجہ سے آج نہیں کاٹی جا سکی اس لیے کاٹنے کی وجہ آج پانی نکالنا پڑ گیا تو ابھی اس بلاغ کا اس یہاں پہ انڈ کرتے ہیں ملتے ہیں آپ کو نیکس بلاغ میں اپنے بھائی کو دو اجازت اللہ حافظ